اور شو اور محمد کی وجہ سے دن میں تین وٹ با اور رات کو تین وٹ با درودِ باقبات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حق ہے لازم ہے لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے امتی کی اس کے اس دن اور اس راتِ منا موفق معاف کروانے کا گناہ دھولنے کا نسخہ جو ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فکر اور بتانا بھی یہ قصود ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک سیکٹ بھی جو ہے اپنی امت کے مرولان سے بے خبر نہیں ہم اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے ماظر نبی کو غافل کہنے والا ایمان کے دارے سے خالی جو ہے چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں لاکھ روزیں رکھیں لاکھ زکاةیں دیں لاکھ عمریں کریں لاکھ قربانیاں کریں لاکھ پانی کے فیلٹر لگوا دیں اب تو اموں کا دور بھی نا رہا ہے اللہ تو لوگ اموں کو دوا دیں لاکھ پانی کے فیلٹر لگوا دیں ملٹر میں جتنا بڑھتی پیسہ خرچ کرتے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حضور کی شان نبی کی شان میں زرہ رکھتی برمی اگر رکھتی برمی غستاخی ہو گئی نہ تو سارے عمال برباد کر دیں لہذا ہمیں بڑے ہی جو ہے اپنی زندگی کے معاملات اپنی زندگی کا جو دار و مدار ہے بڑا سو سمجھ کے ہمیں قدم اٹھانا ملحاظ کر جہاں اللہ اس کے رسول کی ذات کے بارے جب اللہ اس کے رسول کی ذات کے بارے آپ کی ہے وہاں ہمیں اپنی ایمان کو بھی بچانا اگر ایمان ہی ہمارا نہ بچا تو پھر ہماری نمازیں کس کام کی ہمارے روزیں کس کام کی ہوئے ہماری تحجد پڑی ہوئی کس کام کی ہوئی کسی کام کی نہیں ہوگی اگر ایمان کے معامل میں ذرہ رتی برمی خلال آلہ ادب اثر اللہ تعالیٰ موچھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو کیونکہ ہمارا شدور میں یہی ہوتا ہے ہمارا طریقہ کار پہ ہوتا ہے جب حضور کی ذات پر درود نہ پڑھ لیا جائے میں آلشان کو دعا نہیں یہ سمجھیں کہ درود پڑھ لیستا جو میں نے آج تک سمجھا مجھے جو سمجھ میں آیا شایدہ آپ اس سے زیادہ علم والے ہیں اس سے زیادہ بہتہ سوچنے والے ہیں اس سے زیادہ علم و حق درکھنے والے ہیں درود ایک ایسا پٹرول ہے ایسا ڈیزل ہے کہ جو انسان کے اندر کی روحانی معاملات پر فش و فرم کرتے ہیں انسان جب درود پڑھتا ہے باندب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے یا تنہائی میں بیٹھ کر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر میرے آقا کی ذات میں جب درود پڑھتا ہے اللہ کو کبر قبیرہ تو وہ خود اپنا آپ چک کر لے کہ درود پڑھنے سے پہلے اس کی کیا کفیت تھی درود پڑھنے کے بعد کیا کفیت تھی آج چک کر کے دیکھتا آج چک کر کے دیکھتا ہے آج میں آپ کو جمعے کے اندر وہاں سے اعلان کر کے جا اپنا کونوں ترہ بڑھا بڑی دفعہ مشاندہ بھی ہوئے میم پر سوچے بیٹھا اور بڑی ذمہ داری سے بات کر کبھی کسی تنہائی میں سارے یہ معاملہ سے فارح ہو گئے کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے جلتے اور مصطفیٰ علاموں کی قسمتیں باتیں اللہ اللہ کوکھے پینڈے لبیاں نراوا عشق دیا وکھری کل زندے راتا عشق دیا اللہ اکبر کبھیلہ جو عشق والی ہوتے ہیں جو حبت والی ہوتے ہیں وہ گھر کے کونیں تلاش کرتے ہیں کہ کسی جگہ بیٹھ کے محبوب کی یاد کیا محبوب کو یاد کیا اپنے محبوب کا تذکرہ کیا جائے اپنے محبوب کے اور صاف بیاد کیا جائے اللہ 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 میں اکثر جمعے میں بلکہ اکثر بلکہ بیانات میں جہاں بھی بیان کرنے چاہتا ہوں یہ ارز کرتا ہوں کہ آشقوں کی ابتدا بھی مدینہ ہے اور امتحا بھی مدینہ ہے آشقوں کی ابتدا آشقوں کے میراج آج بھی میرے مصطفیٰ کا در انور ہے اور امتحا بھی جو ہے اس لیے تو صحابہی قراب ردوان اللہ تعالی اجمعین اور خاص پر بے خصوص حضرت عمر فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ قیبہ میں شہادت کی موت مانگا گا شہادت ہے کہ مولا عمر کو مدینہ کے حدوث باہر موت نہ دے اللہ تعالیٰ ہوں صحابہ حسن کا اے کاش تم بھی مدینہ شریف اٹھائیں ہمارے لئے بھی اسباب بنیں اور ہمیں مدینہ میں اگر حضور کو مذہور ہوا ساری بات مذہوری کے بات ساری بات مذہوری ہے بن مصطفیٰ قریب کی وہ قبول فرما لے تو قدموں میں رکھ لے گا اگر نہ بھی رکھیں تو نظروں میں تو رکھا ہونا سرکار قدموں میں نہ سہی یا رسول اللہ سوڑے قدمہ جناس سہی نظرات تے رکھنے کہ نہیں کوئی اوگا تو اوگن ہار دی میں جیب ہو جائیں ہاں میں سرکار اور جتنا تیرے درد اٹھ پڑے کھا لے گل کر دے محبہ سے درد پڑے کھا لے گا السلام و السلام علیکہ حبیم اللہ السلام و السلام علیکہ حبیم اللہ و علا آلکہ و خسان بیادہ رحمہ نبی امام سن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم